دوسرے شہروں کی طرح جو مرگی کا گوشت ہے وہ بہت زیادہ اپ ہو گیا ہے اور لوگوں کے جو گزر بسر ہے وہ بھی کافی مشکل ہو رہی ہے اور رمضان کے آتے ہی ہر چیز کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پاکستان میں اور لوگ کافی پریشان نظر آتے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ان کا کیا کہنا ہے ہاں جی پیجن مہنگائی کام ہونی چاہیے کیونکہ ہر جو دو چار سو رپاہ دیاری بنانے والا ہے نا وہ شام کو کھانا جو ہے نا وہ اس کو بنانا بہت مشکل ہے تو حکومت سے بھی ہماری اپیل ہے کہ یہ مہنگائی کام کی جائے کوش بھی مہنگا ہے ہر چیز مہنگی آ رہی ہے یہ جو حکومتیں بیٹھی ہیں بھائی یہ تو گریب عوام کا اس وقت لوڑنے کے لیے ہیں بس گریب عوام کا گزارہ اس میں نہیں ہے دکانداروں کہنا ہے کہ جو مجودہ حکومت ان کو چاہیے کہ وہ جو اتنے زیادہ ریٹ آپ ہوئے ہیں اس میں کوئی کمی کری اس وقت میرے ساتھ ایک گاہ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں تو ان کو جو چیزیں خرید رہے ہیں اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی جی بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ گریب عوام ساتھ سو رپاہ دیاری ہے ان کی جناب صاحب آپ کیا کریں گریب عوام تو پیس رہی ہے پانچ سو رپاہ دیاری والے اب چھے سو رپاہ کیسے مرگی خرید دیں اور ساتھ ہی آپ رمضان آگ ہے رمضان میں ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے اب دیکھیں جی اب مرگی کا ریٹ آپ کے سامنے ہی ہے کیسے چھے سو رپاہ کلو اب گریب آدمی جو چار سو رپاہ تین سو رپاہ دیاری لے رہے ہیں وہ اب کیسے کریں گریب عوام